ہمیشہ اس مجلس میں آکے ایک سکون ملتا ہے اور تقییت ملتی ہے آج تو پاسٹر شہزاد صاحب نے بہت ہی خوبصورت مجلس سجائی اور یہ کلیسہ کا نمائندہ اشتماع ہے جتنی باتیں بھی شہزاد صاحب نے کی ان سے پہلے بیشف صاحب نے کی اور پھر جناب کامرر وائیکل کا دعا دار خطاب تو اس کے بعد میرے کچھ کہنے کی گجائش تو نہیں رہتی لیکن میں جو سوالات پاسٹر شہزاد صاحب نے اٹھائے ہیں سمجھتا ہوں کہ اون کا جواب دیا جاتا آپ پہ یقین کیجئے کہ جب جوزف کولونی شانتی نگر یا جڑا والا جیسے واقعات ہوتے ہیں تو صرف مسیح برادری نہیں ہر شخص جو دل میں درد رکھتا ہے اور انسان ہے اور انسانیت پہ یقین لگتا ہے اس کا دل چلتا ہے وہ تقلیف سے گزرتا ہے اور ایک کرب کی کیفیت آتی ہے وہ لگے تو گزر جاتے ہیں لیکن دہائیوں تک اس کے زخم جو ہے گورستے رہتے ہیں اور وہ بھرتے نہیں ہیں یہ دنیانی طور پہ انتہا پسندانہ سوچ کا شاخصہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اپنے طور پہ کچھ گروہ یہ تصور کر چکے ہیں کہ وہ اپنے دین کی محافظت کے لیے دوسروں کے دین پر حملہ کرنے کو شاید جائز سمجھتے ہیں یہ ایک نیائیت غیر اخلاقی غیر انسانی غیر محذب اور غیر شرعی بات ہے کوئی بھی دنیا کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ہر آسمانی مذہب نے امن کا محبت کا اور انسانیت ہی کا درست دیا ہے سچائی کا درست دیا ہے سچائی کا ساپس دینے کی مانت کی ہے یہ واقعات جو انسانیت سوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک پاکستان کی رسوائی اور جگ انسائی کا بائیس بھی بند دیں ان واقعات کے تدارک کے لیے لازم ہے کہ ایسے گروہوں کی سرپرستی بند کی جائے جو جب چاہتے ہیں جتھے منا کر ڈنڈے اٹھا کر پتھر اٹھا کر پیٹرول مم لے کے سڑکوں پہ نکلاتے ہیں کبھی عبادت گاہیں چلاتے ہیں کبھی گھروں کو چلاتے ہیں اور لوگوں کی املاک کو توڑتے ہیں اور ریاستی املاک کو بھی نہیں بخشتے ہیں ہمارے رکے میں بھی ایسے دو گروہ انتخاب لڑا ہیں انہیں لانے چاہا تو اس انتخاب میں ان کی حیثیت کا علم ہو جائے کیونکہ مذہبی چورن کتنا بیچنا ہے اور مذہب کسی کی جاگین کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون بھنزخ میں جائے گا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں یہاں بعض انسانوں نے یہ روح لے لیا ہے وہ میرے خیال میں شلپ کا روح ہے کیونکہ جو خدای صفتہ ہے وہ انسان اس کے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے بارال بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے اور یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ظلم ہے ظلم فلسطین میں ہو کشمیر میں ہو یا شانتی نگر میں ظلم ظلم ہے وہ جو بھی کرے گا وہ جارے اور ظالم ہی کہلائے گا اور تاریش میں اس کا نام سیاہ وراغ میں لکھا جائے گا اور بے شک وہ جنت کے راستے کا مسافر نہیں ہے کیونکہ ہمارے تمام حضار میں اور اسلام نے قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کریم فساد فی العرض جو پھیلاتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ہم سب کا یہ یقین ہے ہم مسلم ہیں یا مسیح ہیں کہ ہم نے مرنا ہے ایک ایک عمل کا ہمیں جواب دینا ہے اور ایک ایک عمل ایک ایک باپ جو ہم کہہ رہے ہیں بشمول وہ جو ہم کہہ نہیں رہے سوچ رہے ہیں وہ سب نوٹ ہو رہے ہیں لکھی جائے ہیں بہرحال ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور ہوگی کہ ہم پاکستان کو برداشت کا پاکستان بنائیں ٹولرنس اس کے وغیر کوئی ریاست سروائب نہیں کر سکتے تو پاکستان میں ٹولرنس لانی ضروری ہے دوسری بات جو اپریس طبقات ہیں ان کی بالا دستی اس کے وغیر اس کے وغیر اپریس طبقات ان کی بالا دستی کے وغیر ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا ایکوالیٹی جسٹس یہ ایک کانسٹیچوشن آف پاکستان کے پلرز ہیں ایکوالیٹی جسٹس ان فنڈیمنٹل رائٹس لیکن بدکسوتی سے ان کی پاسداری نہیں کی گئی اور میں معافی چاہتا ہوں صرف مسیح قوم تک یہ محدود نہیں ہے پاکستان میں طاقتر اور امید کے لیے ایک اور کانون ہے اور غریب آدمی کے لیے دوسرا کانون ہے آپ کو یہ بات اس لیے زیادہ فیل ہوتی ہے کہ مسیحی برادری کے ساتھ کچھ مخصوص پیش منسلک کر دیے گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں افسوسناک بھی ہے اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو وہ شیم فول بھی ہیں اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اور اپنے عزیز دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ انفیر ہے اور فیرنس کے بغیر بھی کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا سو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے پاکستان کے سماج نے تو پھر ہمیں فیرنس سامنے لگی میں دوہزار چار میں لندن گیا تو جمعی نماز پڑھنی تھی معلوم کیا میں پہلی بار گیا تھا کوئی مسیح تو انہوں نے کہا جی ریجن پاک کی ماسک مات چکتا ہے میں ہمیں چلا گیا that is a great mosque نماز پڑھی بڑا دل کو سکون ملا central لندن کی مہنگی ترین جگہ پہ وہ ریجن پاک کی ماسک مات چکتا ہے میں ان کی administration سے ملا اور میں نے کہا میں بڑا interest ہوا آپ لوگوں نے کئی ملین پاؤنڈ اکٹھے کر کے تو یہ جگہ خریدی ہوگی وہ مسکرائے انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں ریاست نے یہاں کی جنیو سپیلتی ہے انہوں نے یہ ہمیں گفت کی اور پھر یہ مظاہر میں نے باقی مقامات پر بھی دیکھی مگر یکے میں میں نے طولرنس سب سے زیادہ دیکھی ایک لحصہ دیں تو ہم ہمارے سماج میں جب مسیحی کا ورستان بنانے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڈ اکسنے شکل ہو جاتے ہیں وہ جہانت ہے اس کو address بھی کیا جانا چاہیے اور اس کو face بھی کیا جانا چاہیے اور میرے ساتھی جانتے ہیں ہم نے اپنے area کے اندر اس کو face بھی کیا ہے اور address بھی کیا ہے اور یہ بطار عوامی نمائندہ ہمارے ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی تب کا oppressed ہیں وہ مسلم ہے یا مسیح ہے اس کے ساتھ اٹھ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اس کے بغیر تو آپ ایک محضب معاشرے کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں اور جو کہتے ہیں یہ advanced nations اور backward nations وہ کیا ہے advanced nations ہوں ہیں جو mentally advanced ہیں اور backward nations ہوں ہیں جو زیلی طور پر پسماندہ ہیں بدقسمتی سے ہم زیلی پسماندگی سے باہر نہیں نکل سکے یہ ہمیں نئی نکل نے دیا گیا یا اس ملک کے نظام حکومت کو اس طریقے سے رودہ گیا ہے کہ جو بانیانے پاکستان ہیں ان کے بعد آنے والوں نے بانیانے پاکستان کے تصورات اوپر بلدوزر چلائیں یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں انصاف نہیں ملے تھا بکتا ہے لوگ تیس تیس سال تک دھکے کھاتے ہیں اس میں مسلمسی کی کوئی طریق نہیں ہے طاقتور کامیور ہاتھ میں لیتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ابھی وقت لگے گا لیکن اسے ٹھیک کرنا ہے اس کو invest کرنا ہے اسے فیس کرنا ہے جو جو سماش ترقی کرے گا آپ کی شکایات کم ہوتی چل جائے گا کیونکہ پاکستان درست کا گیا پاکستان کے پرچپ کا وائپ کلر آپ کا رنگ ہے سبز ہمارا رنگ ہے ملے تو پاکستان بنتا ہے ورنہ ہم ملتا نہیں تو ہم نامر تو ملتا ہے اور ہم آسمانی کتب کے ماننے والے انبیاء اکرام کے ماننے والے ہماری common values بہت ساری ہے ہمیں common values کی جانب دھیان دھنا چاہیے تاکہ society میں harmonی آئے وحدت آئے ہم اکٹھے رہتے ہیں ہم میں سے ایک روتا ہے تو دوسرا روتا ہے ایک رہتا ہے تو باقی خوش ہوتے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں اس ملک میں یہ ملک ایک گھر ہے ہم سب اس کے فیملی میمبرز ہیں سو جس فیملی میمبرز کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ وٹ کھڑے ہو اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کو امن دیں اور اس کو سلامتی کے لیے اس کے لیے اپنا روڈ پلے کریں یہ جتنی لفتنوں میں نے کی ہے اس کا بول کے لیے دن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری سوچ ہے ہمارا ایمان ہے اور یہ ہی ہمارا بیان دیا ہے اور اسی کے لیے ہم میں سے پاکسوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال اپنی فیملیز کو دینے کی وجہے اس ملک کو دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں عورنیبل کلیسہ کے عورنیبل میمبرز ہمارا یعظم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فیلیرشپ میں ہم پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لے کے آئے ہیں بدکسمتی سے یاد تجربات کیے گئے اور اس کا سلسلہ بانہ نہیں کیا گیا چنانچہ چنانچہ دوبارہ سترہ نے نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا ایک پاناما بینچ کے دلیے جو بنیالی طور پر کینگلو کوئب تھی وہ نام کی عدالت تھی دراصل وہ عدالت نہیں تھی اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ نہیں ہو سکتا جب ایک خرادی کر دی جائے پیدا تو پھر آفتر شوکس نہ آئیں آفتر شوکس ہر زلزل کے بعد آتے ہیں جب بھی ایک مارسللہ آتا ہے تو تباہی جاتا ہے چار علانیہ مارسللہ پانچ با نکال پوش مارسللہ جو عمران خان صاحب کو لے کے آیا تھا وہ جاک چلا گیا اس کے آفتر شوکس جاتے جاتے چاہیں اس لئے لازم ہے کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہو جائیں لازم ہے کہ ایک نئی اسیمبلی اور اس کے چند روز کے بعد سینڈ مارسللہ وجود میں آئے ہو اسیمبلی جب بن جاتی ہے تو جیسے لی اسیمبلی ہو وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگلی اسیمبلی چند دن تک قائم ہو قوم کے روائے میں بیٹھیں سر جوڑیں حکومت جس کی بھی بنیں اور جو بھی اپوزیشن میں آئے سب ایک ٹیبل میں بٹھیں سب آئندہ کا بیس برس کا کم از کا مروض مہم بننا چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی ہمیں اربوٹ لینا چاہیے ماضی کے تجربات سے سب کو سیکھ لینا چاہیے اور میرا خیالہ سیکھ لیا ہے ریاستی اداروں میں بھی سیکھنا تھا اور سیاستداروں میں بھی سیکھنا تھا لڑکے جگڑکے ایک دوسرے کو کوہنی مارکے ایک دوسرے کو اڑنگا دے کے دراصل ہم پاکستان کو اڑنگا دیتے ہیں یہ اب چلن بند کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہ باننا کیا گیا اور یہ جو آنے والا اسیمبلی ہے اگر یہ کام نہ کر پائی جو بھی آنے والی حکومت اور اپوزیشن آنے والی اس نے میل کے کام نہیں کیا تو یہ میری ذاتی راہ میں کہنا لگاؤں میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں جتنی بھی جہوریت ہمیں ملی بھی ہے یہ بھی بچیں گے یہ پھر نہیں بچیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بھی نظام چلے گا ہم ملک کو اللہ نہ کرے اناکی کی طرف لے جائیں گے کیونکہ بھوک نے غربت نے بیروزگاری نے لا قانونیت نے لا انصافی نے لوگوں کی بس کرما دی اور لوگوں کے اندر غصہ بڑھ گئے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بارود کے ڈھیر کو اڑا دیتی اس سے پہلے کہ وہ وقت اس ملک پہ آئے ہمیں پاکستان کو آئین قانون کے مطابق ہی چلانا پڑے گا ہمیں پاکستان کو ٹلیک پہ لانا پڑے گا ہمیں اپنی باہنی نفتوں کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں اپنے بدلے چھوڑنے پڑے گا انتقام اور بدلے کی بات جو بھی کرے وہ پاکستان کو منظر مراد تک نہیں پہنچا سکتا ہم نے نہ کوئی انتقام لینا ہے نہ کوئی بدلہ لینا ہے جنہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہماری فیبلیز کو عزا پہنچائی ہمارے دوستوں کو تن کیا آپ انتباہ کیا ہمیں جب آپ جے جاتے ہیں تو آپ بیماریاں لے کے آتے ہیں ساتھ ہمیں ڈسٹرگ کیا ہمارے ہیل ہیلت ڈیسوس کریئٹ ہوئے کوئی بات ہو گیا یہ ہم نہیں جائے گے کسی اور کے ساتھ اس لیے اگر ہمیں موقع ملے گا تو اسیمبلی میں جو بھی جیت کے آئے گا وہ کسی بھی جماعت کا ہوگا میری جماعت مجھے یقین ہے اس سے مقالمہ کرے گی یہی نواز شریف کا بیئر ہے اور یہی ہماری سوچ ہے اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے جن ملکوں نے ترقی کر لی ہے انہوں نے یہی راستہ پڑا ہے مجھے ایتھوپیا کے ایمبیسٹرن ہز ایکسیلنسی جوال بھی مکر ملے میرے بڑے اچھے دوست ہیں ابھی بھی وہ ایمبیسٹرن ہیں پاکستان میں ایتھوپیا اگر آپ سنتے ہی بظاہری یہ لگتا ہے کہ بھوک ہوگی غربت ہوگی کہن بڑا ہوگا اور جھگڑا ہوگا میں چوہیس کروڑ کے ملکہ نمائندہ آٹھ کروڑ سے ہوں پاپولیشن ہوں گی وان تھرڈ چھوٹا ملک آبادی میں ہمارے پاس لیز کے جہاز ملا کے اٹھائیس جہاز بارہ ہمارے باقی لیز کے ان کے بعد سو جہاز ہماری ٹرین ایک سو پانچ سے دس میں لے جاتا ہے وہ ہمیں تقریف دیتی ہے انہوں نے مان سکسٹی میں ٹرین بنا بھی لی ہے چلا بھی لی ہے ان کی امرڈین اکانومی ہے اور وہ اب ایسٹ ایفریکن یونین بن رہی ہے تیس کروڑ لوگوں کی اس کے وہ لیڈرز میں وہ ملک شامل ہو رہا ہے تو میں نے انہیں پوچھا اس کا راز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ جس جو گورنمنٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے پارلیمنٹ انہوں نے کہا نائنٹی سکس پرسنٹ میں نے کہا یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی یہ تو کوئی جمہوریت کے نام پر شاید انٹرشک ہوگی انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور سیاستان فیصلے کرتے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے کیسے کیا یہ نسخہ کینیا آپ ہمیں بھی بتا دیں ہم تو پھنسے میں ہیں وہ مسکر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کئی سا لڑے پھر ہم نے سمجھ آگئی کہ لڑکے راستہ نہیں نکلے گا ہم نے آپس میں معاملہ تیہ کیا ہے ہم نے پاور شیئر کی ہے اور جو آپوزیشن ہے اس کے بھی تین فیڈرل منسٹر کیبنٹ میں موجود ہیں ہم مل کے ملک چلا رہے ہیں جو بات ایتھوپینز کو سمجھ آگئی پاکستانیوں کو بھی سمجھ آنی چاہئے ہیں بہت بہت شکریہ پاکستان پائندہ بار اور آپ سب زندہ بار اور ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس مجلس میں ہم نے کہا سنا جس کا عہد کیا اللہ تعالی اس عہد کی پاستانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین